السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اللہ پک سب کو ہستا مسکراتا رکھے آمین شلیم جو صبح کا ناشتہ کیار ہو گیا ہے ابھی میرے دکھے آئی ہوں بڑھنا درم ناشتہ شلیم ابھی بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں آج جو ہے مینگو فتم ہو جاتے تھے تو اس لیے آج میں نے چائے بنائی ہے ہمیں صبح صبح بھی ہمیں مینگو شوک ہوتا ہے آج کم سا شیئے کریں آج چائے آج چائے شیئے کریں چلے ناشتہ کریں یہ لے کےک لیتے ہیں آج چائے کے ساتھ ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں تو میرے پاس چاول ہے اور ساتھ میں ہے کیا کہتے ہیں لوگیا کسالن اور اچار ہے اور ٹھینڈا پانی میں لے کے آئی ہوں اور آم ہے آم جو ہے ابھی فریش فریش لے کے آئے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی کچھ کچھے ہیں کچھ پکے ہیں تو اب اس کو ہم رکھیں گے باہر کل تک یہ پک جائیں گے چلیں ابھی ہم دوپہر کا کھانا کھائیں مہنگو شیک تو اس میں میں نے بادام ڈالے ہیں علیہ چی ڈالی ہے تو ابھی بناتے ہیں مہنگو شیک کیار ہوگیا مہنگو شیک لیتا ہوں اور یہ تازہ تازہ ترین ابھی ابھی اپنے ملود کے درخت سے یہ توڑ گیا یا ہوں کہ یہ جو دیکھیں کلر دیکھیں ان کا کتنا پیار آئے انکپین کلر کے آئے مٹھے بھی حد ہوتے ہیں بہت زیادہ مٹھے ہوتے ہیں چائے گرما گرم اور چائے انجھو کرتے ہیں اور ابھی آمروز تازہ تازہ توڑ کی لے آئے ہیں اور آم بھی تھنڈے ہو گئے ہیں تو اس کو میں نے ادھر رکھ دی ابھی میں فریج میں رکھوں گی کہ ابھی تھوڑے سے نکالے تھے کھائے ہیں باقی جوہاں پریج میں رکھ دیتی ہیں میرے ساتھ کیا ہوا میرے ساتھ یہ ہوا بہت بڑا دھوکہ ہو گیا دو تین دن سے ہماری بات ہو رہی تھی فاطمہ سے دل بار سے فاطمہ نے مجھے بولا آپ جو ہے احمد پر شرکی آ جانا میں آپ سے وہاں مل لوں گی تو بچوں بچے بھی آپ بھی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی تو میں نے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری اس سائیڈ میں بہت درد ہو رہا تھا تو میں نے کہا میں اتنا سفر نہیں کر سکتی اور فاطمہ کو بھی میں نے بتایا تھا کہ میری ایسے طبیعت بہت خراب ہے اور کیا کہتے ہیں میں چلو میں آ جاؤں گی پھر تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بات جو ہے دل بار سے بھی بات ہوئی فاطمہ سے تو انہوں نے کہا ہم لاہور آ گئے ہیں ایک دن ہم وہاں پہ رہیں گے پھر اس کے بعد جو ہے ہم واپس آئیں گے جیسے ہی آئیں گے تو آپ کو بتا دیں گے آپ صبح صبح آ جانا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں احمد پور آ جاؤں گی ایسے بات ہوتی رہے تو جیسے ہی احمد پور فاطمہ پہنچی ہے تو پھر میں نے فون کیا انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ ادھر نہیں آئے میں آپ کو وہاں پہ سٹی میں جو ہے نا وہاں پہ مل لوں گی اسٹیشن پہ اڈے پہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ ادھر آ جو وہ اور اچھا ہو جائے گا کہ میں پورے دن کا سفر کروں ادھر آؤں بہت دور ہے تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو واپس بھی آنا ہے مجھے تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے صبح میں نے فون کیا تھا تو انہوں نے کہا فاطمہ نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں ادھر سے جیسے روانہ ہوں گی تو آپ کو فون کر دوں گی آپ آ جانا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے کہا کہہ رہی ابھی ہم تیار ہو رہے ہیں تو ابھی نکلیں گے ادھر سے میں نے کہا ٹھیک ہے میں ادھر سے چلیں میں سیٹی میں پہنچی وہاں پہ انتظار کیا کافی دیر میں نے انتظار کیا دو تین گھنٹے ہو گئے میں فون کرتی رہی کرتی رہی تو فاطمہ نے بولا کہ بھئی بعد میں شام کو مجھے جو کافی ٹائم ہو گیا تین گھنٹے کے بعد میں واپس آگئی گھر میں نے کہا باسا بھی جو ہے نا شاید آج نہیں آئی یا کیا ہوا پھر بات ہی نہیں ہوئی ہماری جو ہے میں تین گھنٹے وہاں پہ انتظار کیا پھر میں واپس آگئی گھر تو اس کے بعد شام کو جو ہے نا پانچ بجے میں رکھا انہوں نے مجھے وائس میسج کیا ہے چار بجے پتہ نہیں پانچ بجے ایسا ہی کچھ ٹائم تھا تو انہوں نے مجھے وائس میسج کیا کہ بھئی میں جو ہوں نا میں جیسے ہی ادھر سے آئی ہوں تو میرا موبیل جو ہے بند ہو گیا تھا تو وہ بتانی چارج نہیں تھا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسے بندہ گھر سے نکلتا تو موبیل کو چارج کر کے پھر نکلتا ہے کیونکہ راستے میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے بہت مسئلے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہاں سے چل پڑی اور موبیل چارج نہیں تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ گھر گھر میں بھی ان کے بھائی بھی میرے کھل فون کرتے رہے دلبر بھی تو دلبر بھی مجھے یہ بولا تھا کہ اس کا نمبر بند ہے پتہ نہیں کیا ہوا جو ہے میں مجھے وائس میسج کیا انہوں نے کہ بھائی میں ابھی گھر پہنچ گئی ہوں نوا کوٹ میں کیونکہ میرا موبیل جو ہے وہ بند ہو چکا تھا چارج نہیں تھا میں کیسے آپ سے رابطہ کرتی اور کیسے ملتی تو یہ مسئلہ ہوا تو بس مجھے وہ میسج کیا انہوں نے سارا دین میرا ایسے پریشانی میں گزرا ادھر کھڑے کھڑے انتظار کیا اور پتہ نہیں کتنی دیر بعد گھر بھی پہنچ گئے پھر بھی کتنی دیر بعد انہوں نے مجھے میسج کیا ہے بتایا ہے کہ میں ابھی پہنچی ہوں یا یہ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے جیسے ہی بندہ نکلتا ہے تو کیا کہتے ہیں وہ اپنا موبیل بھی چارج رکھتا ہے اور بتاتا بھی ہے کہ میں کہاں ہوں یا کیا ہے کچھ بھی نہیں بتایا بس یہ بولا تھا کہ ابھی ہم تیار ہوں گے اور در سے نکل رہے ہیں تو پھر راستے میں میں آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے بتا دوں گی کہ آپ آ جائیں اور میں مل دوں گی تو اتنوں تین چار گھنٹے انتظار کروا کے پھر بولتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو موبیل باندھ ہو گیا تھا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اتنا انتظار کروانا اور کافی گرمی میں میں کھڑی رہی وہاں پہ تو موبیل جو ہے اپنا چارج رکھنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس لئے کل میں بہت زیادہ پریشان ہوئی گھر آئی تو پھر اور ٹینشن میں نے کہا دیکھو ابھی تک فون نے اٹھا رہے فون نے اٹھا رہے اللہ جانے کیا ہو گیا تھا کافی لوگوں کے مجھے کمنٹ بھی آ رہے تھے کہ بول رہے تھے کہ آپ جو ہے سنیا سے ملنے گئی ہو اور فاطمہ سے نہیں ملنے گئی ہو دیکھیں میں دونوں کو برابر رکھتی ہوں اور سنیا جو ہے وہ جیسے ہی آئے تھے اسٹیشن پہ میں کھڑی تھی کچھ دیر میں نے انتظار کیا تو وہ آگئے تھے ان کو مل کے میں واپس آگئی تھی اور فاطمہ سے بھی گئی تھی ملنے میں نے پہلے بھی بولا تھا تو انہوں نے کہا جیسے میں آؤں گی تو آپ سے ضرور ملوں گی تو بس یہ ہوا ان کے ساتھ ان کا موبیل بان تھا اور چارج نہیں تھا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں بار بار یہی بات بول رہی ہوں کہ آپ جو ہے اپنا موبیل چارج رکھا کریں اور راستے میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر مسئلہ بڑھ جاتا ہے کیسے آپ رابطہ کریں گی ہمارے ساتھ اور میں نے کہا چلیں میں چلتی ہوں تو بچوں سے بھی ملوں گی فاطمہ سے بھی اور کچھ باتیں فاطمہ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ بھی میں نے کہا کروں گی تو بس یہ ہوا ہمارے ساتھ کل جو ہے نا بہت برا دن گزرا ہے میرا سارا دن ایسے ٹینشن میں اور بس یہ ہی ہے اور جو بھی دن کی روٹین ہوگی آج کی تو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور کل میں نے ویلوگ بھی نہیں بنایا بس ایسے ہی میرا دن گزر گیا تو بہت ہی پریشانی میں چلیں کب سے ہماری فون پر بات ہو رہی تھی فادیہ اور دعا سے تو میں نے کہا میں فادیہ اور دعا کو بھی ملوں گی دو مہینے ہو گئے ہیں تو نہیں ملی ہوں تو پھر بیچ میں میں جا رہی تھی کراچی تو پھر نہیں جا نہیں جا سکی بیچ میں جو ہے نا میں نے تیاری کی تھی جانے کی تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی پھر میں نہیں جا سکی ہوں اور رک گئی تھی تو ابھی جو ہے انشاءاللہ ابھی جو میری طبیعت کافی بہتر ہو چکی ہے تو ابھی جاؤں گی میں انشاءاللہ نینہ سے ملنے بھی جاؤں گی لیکن فادیہ اور دعا سے مجھے ملنا تھا میں نے کہا جا کے ملتی ہوں تو نہیں مل سکے بس یہ ہی تھا نہیں ہوگا ہمارا ملنا اور اچھا نہیں ہوا تو کافی دنوں سے یہ ہی بات ہو رہی تھی جیسے ہی فاطمہ اسلام آباد گئی جیسے میں آؤں گی اب احمد پر شرکیا آ جانا یا پھر ادھر ندیم بھائی کے گھر میں آؤں گی تو ادھر ملیں گے جیسے ہی بات ہو رہی تھی اور جو ہے نا جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوئی تو موبیل جو ہے اپنا چارج نہیں کیا بھی کہتی ہے کہ بھئی یہ ہوا تھا میرے صرف پتہ نہیں اب مجھے نہیں پتہ کیا ہوا کہ کیا نہیں ہوا لیکن اس بات سے میں بہت پریشان ہوں بس یہ ہوا جو بھی ہوا میرے ساتھ تو چلیں اللہ کرے ایسے میرے طبیعت اب جو ہےنا ٹھیک رہے گی تو میں پھر جاؤں گی نینہ سے ملنے اور باقی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے ویڈیو کو یہ پہ میں اینڈ کرتی ہوں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں نائے بلوک کے ساتھ اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی